بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو زملس کی جن میں ہوں زملائی حوپ آپ سو خیریت سے ہوں گے شکرن اللہ آپ سو کی دعاوں سے میں آمی فیملی بالکل خیریت سے اور میں آپ لوگوں سے ملتانی سوان حلوے کی اتنی کمال کی اور اتنی لاجوار ریسپی شیئر کروں گی نا ہی انگوری کی ضرورت ہے ہمیں نا ہی سکندر لیکور گلوکوز کی ہم لوگوں کو ضرورت پڑے گی نا ہی سکندر ہم لوگوں نے دلی آئٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹائب مسنا ہو سکے ایک لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پھٹا ہوا دودھ ہے گرمیوں کا موسم آ چکا ہے دو گرمی کے وجہ سے دودھ جو ہے ویسے پھٹ جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ویسٹ نہیں کرنا میں نے انشاءاللہ بہت سے ریسپی پھٹے دودھ کی شیئر کروں گی پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی دو ہوئے ہم لوگ نے پھٹے دودھ سے ہی بنایا تھے تو ہم آج میں آپ کے ساتھ سون ہلوے کی ریسپی شیئر کروں گی نہ لیکور گلوکوز کی ضرورت ہے نہ ہی دلیے کی اور نہ ہی انگوری کی یہاں پہ پانی ہوتا ہے ہم لوگوں نے اس کو پہلے ڈرائے کر لینا ہے ہم لوگ اپنا نیکس ٹیپ کریں گے یہاں پہ یہ بغیر انگوری کے بغیر لیکور گلوکوز کے حلوہ اتنا بنانا آسان ہے کہ آپ لوگ جب بھی آپ کا دل چاہے آپ لوگ گھر پہ یہ تیار کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے خراب دودھ کو جہنا وہ ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا آپ اس کو بہت سے طریقوں میں یوٹلائز کر سکتے ہیں کافی حد تک اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے ایٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کوکو پاورڈر آپ کو پر براؤن فوڈ کلر ہو آپ لوگ وہ ایٹ کر دیں بٹ میں ایٹ کر دوں گے اس کے اندر کوکو پاورڈر اچھا جی وہ ہم لوگ کلر پر بینٹ کر دیں کتنا ہم لوگوں کو جب کوکو پاورڈر ایٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے تقریباً ہافٹی سپون کے برابر ایٹ کیا ہے ون فور کلر پر برابر چینی ایٹ کریں گے ہم لوگ اس کے اندر پرفیکٹ کوانٹی ہے یہ چینی کی اور یقین کریں ہمارا سوہن حلوہ جو ہے اتنا لا جواب جو ہے وہ تیار ہوگا چلے جی آپ اس کا جو باقی پانی ہے وہ بھی ہم لوگ ڈرائے کر لیں گے ایڈ کر دینا ہے جس کے اندر اب ہم لوگوں نے کارن فلور یہ جی میبا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر کارن فلور ایڈ کرنے سے پہلے اس کو آپ لوگوں نے لازمی چھو ہے وہ چھان لینا ہے اچھا آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ میرے میں چینل کو سبسکرائب نہیں گئے چینل کو سبسکرائب گئے بیل کا آئیکن لازمی سے پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے ہر نیو ویڈیو کا نیوٹیفکیشن سے پہلے ملے ویڈیو کو آلائے کر شہر جو کہ جو کمنٹ کرنا نہ بھولی آپ کا ایک لائک اور ایک کمنٹ ملی بہت ویلیوبل ہوتا ہے ویڈیو کو آلائے کر کمنٹ کرنا نہ بھولا گئے دو ٹیبل سپون ایڈ کی ہے اس کے اندرے ہم لوگوں نے گھی کنٹینر کے اندر ہم لوگوں نے کنٹینر پر اپنے رکھ لینا ہے دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا ہالوہ جو اب اس کا ٹیکچر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جب ہی تھوڑا تھنڈا ہوگا تو آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں گا اور بھی ہاتھ اکمال کا ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی پیستے اور بادام اس طریقے سے اس کو ہم لوگوں نے رفلی ساتھ چاپ کیا ہوا ہے یہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے اب اوپر سپریکل کر دینا ہے اندر اس کو ہم لوگوں نے سپون کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے طریقے سے جو فٹ ہو سکیں چلے جی اندر اب ہم لوگ اس کو جائے تھوڑا دی باہر رکھیں گے کور لگا کر جب بھی تھوڑا نورمال تا پیچھے پی آ رہا ہے اندر اس کو فریج میں رکھ لیں گے ہم لوگ اور یہاں پہ جو ہے پھر کر لیں گے اس کو ڈش آؤٹ اچھا اس کی اچھ کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے سپرٹ کر لینا ہے اب میں آپ لوگوں کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی ہمارا حلوہ کتنا کمال کا کتنا جو ہے وہ لاجوا بنا ہے ماشاءاللہ ہمارے حلوے کی لوگ کس قدر ماشاءاللہ سے خوبصورت لگ رہی ہے اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر سکرٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے سکرٹنگ کرنی ہے اور یہ ان کریں یہ اتنا کمال کا اتنا ٹیسٹ لاجوا بھلوہ بنا ہے فائن لوگ کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی کمال کا بہت ہی مددار ملتانیز وان حلوہ جو ہے لیکن کتنا کمال کا ملتانیز وان حلوہ تیار ہوئے مجھے جات دیجئے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ